ہماری زندگیوں کے اندر ہمارے بچوں کی زندگیوں کے اندر ہماری اولادوں کی زندگیوں کے اندر بھائی اور بہنوں کی زندگیوں کے اندر جو کلچر اور جس طریقے کی چیزیں داخل ہو رہی ہیں اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے ناٹک کے اندر فلم کے اندر جو اداکارہ یا جو اداکار جو ایکٹر یا جو ایکٹریس بہت مشہور ہے انہوں نے جس چیز کو اختیار کیا ہے چاہے وہ ننگے ناچنے لگ گئے ہیں تو اسی کلچر کو پھر مسلمان اختیار کر رہا ہے فلاں نے ایسا کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم جو جس قوم کی مشابعت اختیار کرے گا کسی سے امپریس ہو کر یعنی کسی سے مرعوب ہو کر اور کہ یہ ان کے جیسا میں دیکھ جاؤں اور لگ جاؤں تو اس نے فرمایا اس کے پیچھے ہی پھر قیامت کے جن کھڑے رہنا مجھ سے محبت کرنے کی پھر کوئی ضرورت نہیں ہے اور دیکھئے کس طریقے سے بے حیائی والا کلچر ہمارے اندر داخل کیا جا رہا ہے یعنی ایک زمانہ تھا کہ ماباپ یا اسی طریقے سے جب گھروں میں ٹی وی ہوا کرتے تھے اس زمانے کے اندر تو اس وقت ماباپ یا اولاد ساتھ میں بیٹھ کر نہیں دیکھتے تھے اور اچانک سے کوئی نیم عڑیاں اگر کوئی تصویر سامنے آگئے تو شرما جایا کر دے لیکن اب وہ شرم و حیابی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی ہے زندگیوں سے وجہ جو چیز پیدا کہ اسی سکرین نے ہمارے زندگیوں کو برباد کیا ہے اس کلچر کو ایسے کپڑے پہننے کو اس طریقے کی چیزوں کو ہم اپنی اسلامی شناخت پہچان کو آج دیکھئے جب ہندوستان میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے مسلمانوں کے تعلق سے جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے چاہے مسجد مندیر کا مسئلہ ہو یا اسی طریقے سے مسلمانوں کا سویل کورٹ کا مسلم پرسناللہ کا مسئلہ ہو یا اور کوئی مسئلہ ہو جو ہندوستان کے اندر پیش آتا ہے تو مسلمان اس کا مقابلہ صحیح معنی میں نہیں کر پاتے اس کے سب سے بڑی واحد وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے خود کا اسلامی تشخص باقی نہیں رکھا ہے جس طریقے سے برادران وطن کی بعض لوبیاں جو کام کر رہی ہیں انہوں نے اپنی پہچان اپنے تشخص کو اتنا زبردست باقی رکھا ہے کہ اپنے کام کسی کرنے کے لیے وہ وقت کے وزیر آزم کو بھی بلا لیتے ہیں تو اس چیز کے بہت زیارہ کسی سے مرعوب نہیں ہونا اللہ نے ہمیں جو تاریخ دی ہے ہمیں جو ہسٹری دی ہے ہمارا جو کلچر رہا ہے وہ بڑا ہی زبردست کلچر رہا ہے بڑی زبردست تاریخ لیکن اس کی پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ہے کہ تاریخ ہماری کیا رہی ہے اور ہمارا تعلق ہم مرعوب ہو گئے ہندوستان کے اندر ہم مرعوب ہو گئے کہ ہم گود بھی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ہم خود اگر اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرے اور اس بہتر بنانے کے لیے اس وقت کے اندر سب سے اہم کام وہ اپنی اولادوں کو پڑھانا ہے تعلیم دینی ہے دنیاوی تعلیم بزرور دینی ہے وانا آج ہم خود اپنی زندگیوں کے اولاد اگر نہیں پڑے چل کل سے کار کھانا آ جائیے فیکٹری آ جائیے پڑھائیں ان کو ان کو بتائیں کہ اسلام کی جو تاریخ رہی ہے اسلام کی تاریخ یہ رہی ہے کہ سب سے پہلے ڈاکٹری کے آلات ایجاد کرنے والا وہ مسلمان تھا ڈاکٹری کا جو آلات کہ جس کی تاریخ اور جس کی کتاب کے ذریعے سے آج بھی بڑے بڑے ڈاکٹر پڑھ کر بنتے ہیں سب سے پہلے اس میدان میں اگر کتاب لکھنے والا اس کو سمجھانے والا وہ ایک مسلمان تھا جابر بن حیان اور ایسے کئی مسلمان سائنس دارے سے گزرے ہیں تو خیر دوسری بات میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ ہمارا جو کلچر تھا اس نے بہت تباہ اور برباہ ہماری اس چینل کو الانوار میڈیا کو سبسکرائب کرے ویڈیو اگر پسند آئے لائک کرے کمنٹس کرے اور اپنے دوست احباب میں ایک سواب کی نیہ سے ضرور شیئر کریں اور ہمیں دعاوں میں ضرور یاد رکھیں